لاہور کا جناح ہاؤس جو کور کمنڈر لاہور کی سرکاری رہائش کا ہے کیا قائد اعظم نے کبھی یہاں قیام کیا اسے حالات کی ستم ذریفی کہیں یا کچھ اور کہ قائد اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گورنر جنرل بننے کے بعد بھی اپنے گھر کا قبضہ نہ لسکے پہلا ماشاءاللہ نافذ ہونے کے بعد عیوب خان نے انان اقتدار پر قبضہ کیا تو لاہور چانوی میں موجود محمد علی جناح کے ملکیتی بنگلہ نمبر 53 کی ریجسٹری بھی افواج پاکستان کے نام ہو گئی صرف یہی نہیں بلکہ لاہور کے پوش علاقے گلبرگ میں قائد اعظم کی 29 کنال قیمتی عراضی پر قبضہ کر کے کمرشل پلازے بنا دی گئی یہ سب کب اور کیسے ہوا ہے کراچی کا رہائشی اسلم خطری حمید نظامی مرہوم کے مشورے پر دیکھتے ہی دیکھتے قائد اعظم کا پڑپوتا اسلم جناب بن گیا اور حکومت نے اس پر نوازشات کی بھرمار کر دی کیا اس کا قائد اعظم کے خاندان سے کوئی تعلق ہے ترازو کی سریت قائد کہانی میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے کی آٹھویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو قید اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے کراچی اور لاہور میں رہائشی کمرشل اور ذری جہداد خریدنا شروع کر دی سپریم کورٹ کے موجودہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ کے ذریعے لاہور چھاؤنی کا بنگلہ نمبر 53 خریدا گیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے پہلے اس بنگلے پر رائل انڈین آرمی کا تسلط رہا تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان آرمی نے اس پر قبضہ کر لے ڈکٹر سعید خان اپنی تصنیف محمد علی جناہ دولت جہداد وسیعت کے صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد فوج نے بنگلے کی لیز برقرار رکھنے کے لیے محمد علی جناہ کے ورسہ فاطمہ جناہ اور شینی جناہ سے بات چیت کی وزارت دفاع نے بہاوالہ خط نمبر 561 ابلیغ 28 ابلیغ Q3 بطاریخ 18 فروی 1950 پانچ سو روپے مہانہ کرایا کی پیشکش کی یہ سابقہ کرایا سے دو سو روپے کم رکم تھی معاہدے کے بعد مکان کو پاک فوج کے دسویں ڈوین کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی سرکاری رہائشگاہ قرار دے دیا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1950 کی دہائی میں جناہ صاحب کی ہمشیرگان سے مکان خرید کر اسے کورکمنڈر لاہور کی رہائشگاہ میں تبدیل کرنے کے لیے رابطہ قائم کیے گا وزیر دفاع عیوب خان نے اس کی منظوری بھی دی 21 مارچ 1969 کو بین آمہ پر دستخط ہوئے تو عیوب خان ملک کے صدر بن چکے تھے پیشدہ قیمت مبلغ 3 لاکھ 50 ہزار روپے جناہ ٹرسٹ کے فنڈ میں جمع کروائی گئے اور 18 اپریل 1969 کو مکان کی ریجسٹری افواج پاکستان کے نام ہو گئے ریٹائرڈ لیفٹین جنرل شاہد عزیز جو لاہور کے کور کمانڈر رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں دعویٰ کیا ہے کہ قائد عزم نے لاہور چاونی میں اپنا بنگلہ جناہ ہاؤس فوج کو تحفے کے طور پر دے دیا تھا لیکن یہ دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ جنرل عیوب خان نے قائد کے پاکستان پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا گھر بھی ہتھیا لیا ایک اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کراچی کا فلیگ سٹاف ہاؤسو یا پھر لاہور چاونی میں موجود جناہ ہاؤس قائد عزم یہاں ایک شب بھی قیام نہیں کر سکے 1948 میں قائد عزم بطور گورنر جنرل لاہور تشریف لائے تو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا لاہور کینٹ میں موجود ان کا بنگلہ نمبر 53 جہاں اب بھی فوج قابض تھی قائد عزم کچھ دیر کے لیے وہاں تشریف لی گئے سٹیڈی روم میں فوجی افسروں کے ساتھ چائے نوش فرمائی اور پھر چند منٹ چہن میں چہل قدمی کی جناہ ہاؤس کی تقدیس اور حرومت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اسے نہ صرف پاکستانی شہریوں کے لیے کھول دیا جائے بلکہ کراچی کے جناہ ہاؤس یعنی فلیگ سٹاف ہاؤس کی طرح اس بنگلے کو بھی قائد عزم کی کتاب زیست کے حوالے سے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا جائے ڈاکٹر زوار حسین زیدی کی ادارت میں مرتب ہونے والے جناہ پیپرز کی جلد اول صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہے جب 1949 میں قائد عزم نے اپنی وسیعت لکھی تو اس میں فاطمہ جناہ کو دو ہزار مہانہ چار بہن بائیوں کو سو سو روپے مہانہ اور بیٹی دینہ جناہ کو دو لاکھ روپے کی رقم پر منافع دینے کا احتمام کیا پچیس پچیس ہزار روپے انجمن اسلام سکول اور ارابک کالج دلی اور پچاس ہزار روپے بمبئی یونسٹری کے لیے مختص کیے باقی ماندہ تمام آساسے مسلم یونسٹری علیگرڈ اسلامیہ کالج پیشاور اور سندھ مدرسہ سکول کراچی کے درمیان تین برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی قائد عزم کی اس وسیعت پر عمل درامت اس لیے نہ ہو سکا کہ جن پانچ انسانوں میں ترکہ تقسیم ہونا تھا ان میں سے چار شخصیات تو بھارت میں تھیں صرف ان کی ہمشیرہ فاطمہ جنہ پاکستان میں تھی اور پھر انہوں نے اپنی جہداد اور اساساجات جن تعلیمی اداروں کے لیے وقف کرنے کا کہا ان میں سے بھی وراثت وصول کرنے والے چار ادارے بھارت میں تھے قائد عزم کی طرف سے وسیعت پر عمل درامت کے لیے وزیراعظم لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جنہ کو عامل اور مختار نامزد کیا گیا اس وسیعت پر عمل درامت کروانے کے ذمہ دار تیسرے شخص قانونی معاون محمد علی چائے والا تھے لیکن چونکہ انہوں نے بھارتی شہریت برقرار رکھی اس لیے ان کے جگہ مرزا ابو الحسن اسفہانی کو نامزد کر دیا گیا وسیعت پر عمل درامت کے لیے سندھ ہائی کوٹ نے جناہ ٹرسٹ قائم کر دیا مگر ترکہ تقسیم کرنے کا ٹاسک مکمل نہ ہو سکا اس دوران قائد عظم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائداد پر قبضہ کر لیا گیا ٹرکٹر سعید خان اپنی تصنیف محمد علی جناہ دولت جائداد وسیعت کے صفحہ نمبر چون پر لکھتے ہیں کہ لاہور میں قائد عظم کی مجبوئی ارازی تین سو چوبیس کنال دو مرلا اور انتالیس مربع گز قیام پاکستان سے پہلے انیس سو پنتالیس میں نواب افتخار ممدوق سے دو لاکھ اکاون ہزار سات سو اسی روپے میں موزہ اچھرہ میں خرید دی گئی واضح رہے کہ اس زمانے کا موزہ اچھرہ لاہور کے موجودہ مین بولی ورڈ اور لیبرٹی مارکیٹ تک کا علاقہ کہلاتا تھا جو کہ آج کل کے اچھرہ بازار سے تین کلومیٹر کے رداز میں واقع ہے ان کے خسرہ نمبر دو ہزار اٹھائیس دو ہزار پچھتر دو ہزار اکاسی تا بیاسی اور تین ہزار پانسو چالیس تا تین ہزار پانسو ستاون تھے جن کا انتقال بنام محمد علی جناہ کسی محمد اکرم نامی رنٹ کلیکٹر درجہ دوم نے کیا تھا قائد عظم کی وفات کے بعد اٹھارہ اپریل انیس سو انچاس کو شیر علی پٹواری کے دستخد سے نیا فرد جاری ہوا جس کے تحت رقبے کا انتقال جناہ ٹرسٹ کو دیا گیا قائد عظم کے انتقال کے بعد گلبرگ ٹو سکیم کا آغاز ہوا تو لاہور ایمپرویمنٹ ٹرسٹ جو آج کل لاہور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی یعنی ال ڈی اے ہو چکی ہے نے دو سو اکیاسی کنال چودہ مرلے اس سکیم میں شامل کر لی اور مبلک تین لاکھ تیرہ ہزار ایک سو چون روپے بطور معافظہ محترمہ فاطمہ جناہ کو ادا کر دیا جو انہوں نے قائد عظم ٹرسٹ میں بچوں کی تعلیم کے لیے جمع کروا دی کئی سال بعد جب گلبرگ ٹری سکیم کا آجراہ ہوا تو قائد عظم کی باقی ماندہ ٹرسٹ کنال بھی اس کی زد میں آگئے محکمہ ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق لاہور کے پوش علاقے گلبرگ میں انتیس کنال مہنگی ترین کمرشل زمین کاغذات میں تو آج بھی قائد عظم محمد علی جناہ اور ان کی ہمشیرہ کی ملکیت ہے نگر یہاں قبضہ کر کے شاپنگ مال اور کمرشل پلازہ بنایا جا چکا ہے یہ زمین دراصل قائد عظم کی وسیعت کی روشنی میں قائم کیے گئے جناہ ٹرسٹ کے نام منتقل کی گئی اس کا مختار نامہ محترمہ فاطمہ جناہ اور نواب لیاقت علی خان کے نام تھا بعد ازاں نہ تو کسی شخص اور ادارے نے یہ زمین خریدی اور نہ ہی کسی کے نام منتقل ہوئی تو پھر قائد عظم کی ملکیتی زمین پر کیسے قبضہ ہو گیا اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ جس طرح قائد کے بنائے پاکستان پر قبضہ کر لیا گیا اسی طرح ان کی ذاتی جہداد بھی ہاتھیالی گئی سرکاری سطح پر کئی بار تحقیقات کا آغاز ہوا محکمہ ریویڈیو نے سورس رپورٹ کے بنیاد پر محکمہ برائے انصداد بدپنوانی یعنی انٹی کرپشن کو تحقیقات کرنے کا کہا لاہور ڈیولپنٹ آتھارٹی یعنی ایڈی اے سے بھی یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ قائد عظم کی ملکیتی زمین پر قبضہ گروپ کو شاپنگ مال بنانے کی اجازت کیسے دی گئی مگر یہ تحقیقات نتیجہ خیر ثابت نہ ہو سکی لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے بعد جب جناہ ہاؤس کے تقدس کے بات ہوئی تو بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس گھر کے اصل حقدار قائد عظم کے پڑپوتے اسلم جناہ تھے جو قرائے کے مکان میں زندگی گزارتے رہے اور بائیس جون دوزر بیس کو ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ قائد عظم کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا تو پوتا یا پڑپوتا کیسے ہو سکتا ہے کراچی کے علاقے ناؤت ناظم آباد میں قسم پرسی کے زندگی گزارنے والے اسلم جناہ نامی ایک بھروپیوں کو دراصل میڈیا نے قائد عظم کا پڑپوتا بنا دیا پہلے جنرل پرویز مشرف نے گورنر سیند محمد میاں سمرو کے ذریعے اسے بیس لاکھ روپے کا چیک بھیجوایا اور پھر جب دوزر آٹھ کے انتخابات کے بعد یوسف زاغلانی وزیراعظم بنے تو اس دعوے کی تحقیق کے بغیر اسلم نامی شخص کو پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد مدعو کیا گیا اس وقع پر انہیں چھ لاکھ روپے کا چیک اور گاڑی کی چابیاں بھی پیش کی گئی صرف یہی نہیں بلکہ ماہانہ پچاس ہزار روپے وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا بعد ازاں قیدیعظم کی بہن مریم بائی کے نواسے لیاقت مرچنٹ جو قیدیعظم کی املاق کے ٹرسٹری بھی ہیں انہوں نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ قیدیعظم کا ایک ہی نواس ہے جس کا نام نسلی وادیا ہے جبکہ دو پڑ نواسے جہانگیر وادیا اور نیس وادیا ہے ہم اس گتھی کو سلجانے کے لیے ایک بار محمد علی جنہ کے خاندان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہ پونجا کے سب سے بڑے بیٹے محمد علی جنہ تھے جن کی شادی روتی بائی سے ہوئی اور ان کی بیٹی دینہ جنہ نے وادیا خاندان میں شادی کی قیدیعظم کی اولادیں نرینہ نہیں تھی اس لئے پوتا یا پڑ پوتا تو نہیں ہو سکتا البتہ دینہ جنہ کے بچے نواسے اور ان کی اولاد کو پڑ نواسہ کہا جائے گا اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے ٹکٹر سعید خان اپنی تصنیف قیدیعظم کی نیجی زندگی مسلک شادی اولاد کے صفحہ نمبر اکسٹھ پر لکھتے ہیں کہ قیدیعظم کے دوسرے تایا نتھو پونجا کی اولاد میں سے ایک بیٹا جان محمد نتھو اور بیٹی شیری بائی نتھو کراچی میں آباد ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوئے اس شیری بائی کی شادی خطری خاندان میں ہوئی اس کا بیٹا اسلم خطری تھا جس نے بعد میں اپنے آب کو اسلم جنہ کہلوایا اور سرکار سے بہت فائدے اٹھائے اسلم خطری انتہائی غریب آدمی تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مدد کے لیے روز نمہ نوائی وقت کے دفتر آیا اور قیدیعظم سے رشتہ داری کا دعویٰ کیا تو حمید نظامی مرہوم نے اسے اپنا نام اسلم جنہ رکھنے کا مشورہ دیا اسلم نے اپنے نام کا دعویٰ میڈیا میں کیا تو اس کی مشہوری پورے پاکستان کے میڈیا نے کر ڈالی اور حکومت پر چھڑ دوڑا کہ قیدیعظم کا نواسہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے یہ کنفیوزن ہوئی کیسے اور اسلم خطری اسلم جنہ بننے میں کیسے کام جاب ہوا یہ معمہ حل کرنے کے لیے قیدیعظم کے خاندان کو سمجھنا بہت ضروری ہے قیدیعظم محمد علی جنہ کی بڑی بہن رحمت بائی تھی جن کی شادی کلکتہ کے سنی خاندان میں قاسم بھائی جمال سے ہوئی ان کی تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہوئے دوسری بہن مریم بھائی کی شادی عبدین پیر بھائی سے ہوئی ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا ان کے بیٹے اکبر بھائی بہت مشہور وکیل ہوئے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی دوسری بہن شیری بھائی کی شادی جعفر بھائی کے ساتھ ہوئی ان کے اکلوتے بیٹے اکبر جعفر بھائی اپنی والدہ کے انتقال سے پہلے ہی کراچی کے موتا پیلس میں انتقال کر گئے چوتھی بہن فاطمہ جنہاں نے زندگی بھر شادی نہیں کی قیدرزم کے چھوٹے بھائی احمد علی جنہاں نے سوئیس خاتون ایملی سے شادی کی کیام پاکستان کے چند روز بعد ہی سترہ ستمبر انیس سو سنتالیس کو وہ انتقال کر گئے ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ بھی اب فوت ہو چکی ہے چونکہ اسلم خطری کے والدہ کا نام بھی شیری بھائی تھا اور قیدرزم کی ہمشیرہ کا نام بھی شیری بھائی تھا تو اسی مماسلت کے باعث اسلم خطری خود کو قیدرزم جنہاں کے خاندان کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب رہے یہ تھی قیدرزم محمد علی جنہاں کے خاندان دشتداریوں اور جہداد کی تفصیل قائد کہانی کا سلسلہ جاری تک کے لیے اتنا ہی بلال ادھو جہد دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن یعنی پھر کوئی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو موسیقی